نہیں ملی بابدہ والے جو بیٹر کاٹ گئے ہیں اب بھار پیسے لے کے دیئے ہیں گھر میں راشن نہیں ہے یہ جو اتنے کلار کا آپ نے رکھے ہوں ہیں اتنی اسٹیبلشمنٹ رکھی ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے صرف میرا قصور یہ ہے کہ میں نے میرڈ کے لیے آواز اٹھائی تھی سمیسٹر اینویل سسٹم کے میرڈ کے لیے آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے پہلے مجھے چار میری پوسٹنگیں چینج کر دی گئی چار جگہ تبادلہ کیا گیا مجھے ایڈیوکیشن سے ایرزائن دینے پر مجبور کیا گیا پھر جب میں واپس آیا ہوں نہ مجھے وہاں سے تنخواہ مل رہی ہے نہ مجھے یہاں سے تنخواہ مل رہی ہے جتنے بھی آپ نے سیکٹری لگائے ہیں ناہل لگائے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے وی سیز ہیں ڈی سیز ہیں ایڈیوز ہیں آپ وزیری اللہ صاحب آپ خود آپ اپنے داکومنٹ اس پالیسی کے تحت ایڈیوکیٹر کی پالیسی کے تحت جمع کروائیں اگر آپ پرائمری سکول ٹیچر بھی سیلیکٹ ہو جائیں جس میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں پالیسیز کی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے چبرجی پر اٹکا دیجئے گا یہ آپ کا ڈھونگ ہے سارا میرٹ کا آپ میرے سب مناظرہ کریں آپ اپنی ٹیم تشکیل دیں سوک کارڈ وزیری اللہ صاحب آپ کے سیکٹری کی میرے پاس پندرہ منٹ کی ریکارڈنگ ہے جو خود مان رہا ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ ساری کی ساری غلط ہیں یہ ساری کی ساری پالیسیز غلط ہیں اس نے خود ایڈمیٹ کیا کہ وہ بھی اپلائی کرے تو پرائمری سکول ٹیچر نہیں ہو سکتا ہر دفعہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے پالیسیز سٹیج کرتے ہیں جن لاکھوں کروڑوں بچوں نے اینول سسٹم کے تحت جو بھی ڈگریز حاصل کی ہیں وہ انٹی ایس کا ٹیسٹ بھی پاس کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کے والدین نے اپنے بچوں کے پیٹ کارڈ کر ان کو کیا ہوا ہے اور وہ اس بے روزگاری کی وجہ سے اس نائنصافی کی وجہ سے تنگ آ کر جنہائم پیشہ اناثر کے اندر وہ شامل ہو رہے ہیں منفی سرگرمیوں میں ہو رہے ہیں نشاہ کر رہے ہیں اور یہ دہشتگرد بن رہے ہیں خودکش بمبار بن رہے ہیں صرف آپ کی یہ ناکس پولیسیز کی وجہ سے آپ ایک پینل بنائیں میں کوئی بے وکوف نہیں ہوں پڑھا لکھا ہوں ایم فل کیا ہوا ہے میں نے باقی میرے ڈگریز ہیں ایم ای انگلیش ہے ایم ایٹ افل ہے ایجوکیشنز ہیں بی ایڈز ہیں ایم ایڈز ہیں مختلف داروں میں پڑھاتا رہا ہوں ہمیشہ انعام لیا ہے میں نے میرا اچھا سروس ریکارڈ ہے لیکن جب آپ کسی کو سات ماہ تنخواہ نہیں دیں گے یہ میرے معصوم بچے ہیں ایدھر آؤ بیٹا آجو ایدھر یہ ایدھر آؤ یہ بچے ہیں جن کا دودھ بند کر دیا گیا ہے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے وہ بیٹا لائت میں ہے ایدھر آؤ بیٹا ٹوشن والوں نے ٹوشن سے اٹھا دیا ہے یہ گھر بیٹھے ہوئے بچے پیپر ہے بچوں کے خانمِ اللہ صاحب خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو بڑے خادمِ اللہ بنے پھرتے ہو آپ یہ میری ذمہ داری ہے ویسے آپ خادمِ اللہ بنے پھرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں کہا گیا کہ اگر ایک کتا بھی لجلہ کے کنارے مر جاتا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور یہاں پر میں میں اکیلا نہیں ہوں ہزاروں کی تعداد میں وہ ایجو کیٹرز ہیں جن کو تنخواہی نہیں ملی چھے چھے ساتھ ساتھ ماں سے اتصال کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر پنجاب پولیس کی ساری کی ساری بھرتی میٹرک بیس پہ ہے سائنس اور آرس کی بیس پہ ہے وائلس والوں کے بچوں کا احتصال آپ کر رہے ہیں ان کے لئے آپ ایف ایس جی ڈی اے آئی سی ایس آپ نے ان کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے ڈریور کے لئے بھی وہی ہے ایک آدمی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے آپ وہ درخواست دیتا ہے اپنے علاج کے لئے آپ اس کا علاج نہیں کراتے آپ نے اس کا بے بودھ فنڈ کاٹتے ہیں پتہ نہیں کتنے فنڈ کاٹتے ہیں ان ٹائم اس کو پیسے نہیں ملتے لیکن جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کی بیوہ کو اگلے دین آپ پچاس ہزار پی دینے کے لئے آ جاتے ہیں اس میت کی بے حرمدی کرتے ہیں اس بیوہ کی بے حرمدی کرتے ہیں میرا ایک ساتھی ہے دو دوہ ڈیلیسز کراتا ہے ہفتے میں سات آٹھ ماں ہو گئے ہیں لکھ کر بھیجا ہوئے ابھی تک جواب نہیں آئے ڈیلی ڈوٹی بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے جب مر جائے گا خادمِ علی صاحب آپ اور آپ کے آئی جی صاحب اور آپ کے لائن افسر صاحب آپ کے یہ جو تورل ضمیر صاحب ہیں یہ پچاس ہزار پر دینے کے لئے آ جائیں گے تصویریں کھچوالیں گے ابھی مجھے کچھ ہو جائے کسی کو کچھ ہو جائے پچاس ہزار دینے کے لئے آ جاتے ہیں اگر وہ جو واقعہ ہوا نا گلہور کے اندر ڈی اے جی صاحب کا مجھے بھی اس بات کا افسوس ہے لیکن جب کوئی افسر مرتا ہے وزیرِ اللہ وزیرِ آزم آر بی چیف ہر بندہ اس کے گھر جا کر اس کو دلاسے دیتا ہے لیکن جب ایک عام کاسٹیبل مرتا ہے یا اس کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں جو اپنی جانے دیتے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ان کی کوئی داد رسائی نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو بازمی بھی حق سچ کی بات کر لے خادمِ آلہ صاحب وزیرِ آلہ پنجاب صاحب نواز شریف صاحب آپ اس پہ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے آپ کے ایک منسٹر اقبال چنلٹ سے حق سچ کی بات کی بلیگو ریمان سے بات کی مجھے ایجوکیشن میں اتنا ضلیل کیا گیا میرے ایک مہینے میں چارٹ تربادلے کیے گئے میں نے سیکٹری کو دکھائے الٹا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کیس واپس کر لیں یا رضائن دیں میں اکیلا سب کے لیے اگر بات کر رہا ہوں تو میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں آپ انکواری بٹھائیں اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں مجھے چبرجی پر اٹھکا دیں آپ انصاف کریں انصاف کریں قیامت والے دن یہ پولیس ملازمین کی بیواؤں اور جو مرہومین ہیں ان کے گھلےوان ان کے ہاتھ آپ کے گھلےوانوں پر ہوں گے مشتاق صفیرہ صاحب خاص طور پر آپ کے گھلےوان پر ہوں گے جو ویرس کے ملازمین کے ساتھ آپ نانصافی کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں آپ اگر اس دنیا میں اچھا کام کر جائیں گے اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا ورنہ آپ دیندار ہوں گے آپ ملک میں دہشتگرد پیدا کر رہے ہیں اور جتنے بھی کیسیز ہیں آپ اس میں دیکھ لیں سارے پڑے لکھیں جو لو جوان جون سے ہیں نا دہشتگردی میں ملوث ہیں آپ کی ان پولیسیز کی وجہ سے ابھی بھی جو انٹی ایک یا آپ کی ایڈیوکیٹرز کی بھرتی ہو رہی ہے وہاں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سلانت انتہان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا آپ اس سسٹم ہی کو بند کر دیں اینویل کے نظام کو بند کر دیں آخر میں صرف میں ایک ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے اور میں کچھ نہیں کہتا بس انصاف کرو عدل کی جگہ پہ رب نے آپ کو بٹھایا ہے اگر آپ انصاف نہیں کرو گے تو آپ جہاں اتنے لوگ مرتے ہیں آپ آپ نے بھی مرنا ہے اور میں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اگر آپ نے انصاف نہ کیا میں تو مر ہی جاؤں گا بچے بھی میرے یتیم ہو جائیں گے وزیر اللہ صاحب مشتاق سخیرہ صاحب میں جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ تک رسائی کروں گا میں پاغل نہیں ہوں میں آپ کو ہٹ کروں گا صرف آپ کی ناانصافی کی وجہ سے میری لپی سی یہ کہتے ہیں لپی سی لپی سی ہے میں نے مگوانی تھی تنخواہ میں نے بنانی تھی ڈوٹی چوبیس ہنٹے لیتے ہیں یہ پورے پنجاب سے والے سیٹ غائب ہیں ہزاروں سیکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کے استعمال میں ہے بیٹرییں نہیں ہیں سیٹ لکا رہا ہے انڈیس سو اٹھانوے سے سیٹ ہیں آپ کہتے ہیں میٹرو پہ پیسے لگا رہے ہیں اورینٹیبو پہ پیسے لگا رہے ہیں میرا ایک آفیسر تھا اس کو انہوں نے شکاز دیا اس کو اتنا زلیل کیا تاریخ عزیز جو مرڈل ٹون وہ بیچارہ ہسپتال میں طلب طلب کے مر گیا کسی نے اس کی داد رسائی نہیں کی پورے پنجاب میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری پہلے میں نے اپلیکیشنز دی ہیں آفیسران کو دی ہیں کوٹ میں گیا ہوں ہر جگہ پہ گیا ہوں ایسے نہیں میں اس حالت تک پہنچا کہ میں ڈریکٹ بات کر رہا ہوں ہر قسم کا میرے پاس ڈیکومنٹڈ پروو ہے ریٹن ہر چیز ہے باقی اللہ تعالی آپ کو اصلاح کی توفیق دے اور محکمے پہ آپ رحم کریں آپ کے بھی بچے ہیں اگر آپ اچھے کام کریں گے تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے ہم آپ کے بارے میں اچھی دعائیں دیں گے اگر آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ سربراہ ہے ہم جھولی اٹھا کر ہم آپ کو بدوائیں بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ سب کچھ کریں گے نار ایک تکبیر اللہ حافظ